کتنے کام ہم کر چکے ہیں کتنی باتیں ہم کر چکے ہیں کتنی نظریں ہم اٹھا چکے ہیں کتنے کان ہم لگا چکے ہیں کتنے لکمیں ہم کھا چکے ہیں کتنے گھونٹ ہم پی چکے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں اللہ کو شدید ناپسند ہیں وہ سب اللہ نے دیکھے ہیں اللہ سے کچھ اوجل نہیں ہے انسان جب تنہا ہوتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا دروازے بند ہیں کے نہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن یہ کمبخت یہ نہیں سوچتا کہ ایک آنکھ تو ہر اوٹ کے بعد بھی دیکھتی ہے ہر آر کے پیچھے بھی دیکھتی ہے وہ اللہ کی آنکھ ہے ہمارے نبی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے آئے تو ابو جہل نے ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کہا بہت برا بھلا کہا نماز سے روکنے لگ گیا اور بہت برا بھلا کہا ابھی وہ نماز سے روک رہا تھا ہمارے نبی کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ قرآن پاکی آیتیں نازل ہو گئیں آپ نے دیکھا اس شخص کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہے آگے دو تین آیتیں اور ہیں آخر میں فرمایا کیا اس کمبخت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے پھر بھی یہ اتنی بڑی حرکت کر رہا ہے میرے دوستو ہمیں اپنے گرے بان میں جھانکتے رہنا چاہئے کتنے کیا کچھ کیا ہوا ہے ہم سب نے ان سب کی اللہ کو تو خبر ہے اللہ کے پاس تو سب لکھا ہوا ہے سب کا حساب ہوگا سب کا حساب ہوگا جس زمین پہ انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے جن درختوں کے پاس کرتا ہے وہ درخت گواہ بن جاتے ہیں وہ پتھر گواہ بن جاتے ہیں وہ در و دیوار گواہ بن جاتے ہیں انسان کے وہ آزا گواہ بن جاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لائے جائے گا اس کا آمال نامہ کھولا جائے گا اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوگا اللہ فرمائیں گے اپنے آمال نامے کو پڑھ کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر جب وہ سارا پڑھے گا تو اندر اندر میں تو وہ پریشان ہو جائے گا یہ تو سارا ہی کچھ لکھا ہوا ہے کچھ بھی ان سے اوجھل نہیں ہے مگر وہ مکاری کرے گا ایاری کرے گا اور کہے گا یہ تو غلط لکھا ہوا ہے اللہ میں نے تو نہیں کیا یہ کام تو بہت ساری باتیں تو ایسی لکھی ہوئی ہیں جو مجھ پہ برطان ہیں الزام ہیں تو اللہ اکبر اللہ بڑا قادر ہے جب وہ زبان سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا انکار کرے گا تو اللہ تعالی جن آزا سے اس نے گناہ کیے تھے اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ان آزا کو اللہ بولنے کی قوت اتا فرمائیں گے وہ آزا بولیں گے یا اللہ اس نے واقعی یہ کام کیے تھے مثلا اگر زنا کیا ہے تو ران بولے گی ران بولے گی کانوں سے گانے سنے ہیں میوزک سنائیں غیر محرم عورتوں کی مزے لینے کے لیے آوازیں سنیئے تو یہ کان بولیں گے زبان نہیں بولے گی کان بولیں گے جب سارے آزا ان گناہوں کا اقرار کر چکیں گے جس کا اس نے انکار کیا تھا تو پھر اللہ اس کی زبان سے مہر ہٹائیں گے تو وہ کہے گا ہائے افسوس تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے خلاف بولنے لگ گئے تم میرے خلاف بولنے لگ گئے تو وہ آزا کہیں گے ہم بول تو نہیں سکتے تھے بولنے کی طاقت تو اللہ نے زبانی کو دی تھی لیکن آج جو اللہ زبان سے بلواتا ہے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دی اس لئے ہم بول پڑے کتنی زلط اور رسفائی ہوگی اس دن